بھائی بس آپ کی طرف آ رہی ہے آگے ہمارے چاہنے والے تو یہیں رکھ میں ابھی آیا تجھے مارنے کے بعد دھرما نے مجھے ایک بڑا پولٹیکل لیڈر بنانے کا بادہ کیا ہے اور لیڈر تو میں پنکہ ہی رہوں گا سپیا ڈر تو میں پنکہ ہی رہوں گا موسیقی 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 اس کی لاش اٹھا کے اس کی ماں کو پارسل کر دو موسیقی باتیں کر رہی تھی نا اب دیکھ بیچارہ تیرے سامنے بے جان پڑا ہوا ہے کیا کہا تھا تو نے تیرا بیٹا شہر ہے جب تمہیں ہسپٹل میں لائے گیا تب تمہارا چہرہ بری طرح جلا ہوا تھا تمہیں ایک نئے چہرے کی ضرورت تھی اور ان لوگوں کو میرے بیٹے کی میں اپنے بیٹے سے جڑی ہزاروں لوگوں کی امیدوں کو مرنے نہیں دینا چاہتی تھی اس لئے مجھے اپنے بیٹے کا چہرہ چاہیے تھا تب میں نے یہ فیصلہ لیا میں تمہیں پہلے ہی یہ سب بتانا چاہتی تھی لیکن تم چلے گئے نہ جانے میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا چرن کی موت کے بعد کیا ہوا تھا جاؤں تم نے مجھ سے پوچھا اس کی موت کے بعد کیا ہوا اب تمہیں خود پتہ چل جائے گا ماما چلو نا ماما دادا وہ آ گیا ہے کون آیا ہے چرن بھائیہ چرن بیٹا پانائیہ ہو خد کر 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 تو ابھی بھی زیدہ ہے میرے بچے وہ کبھی نے واپس آئی تھے اس دن چرن کے کہنے پر اسی پیر سے تنہیں میری چھاتی پر لات ماری تھی نا اے ہٹو ہٹو یہ سب کیا لگا رکھا ہے دھرما کے آدمی ہے دھرما کا آدمی ہے تو من مالی کرے گا اس نے میری ٹانک کارٹی ہمیں دھرائیا دھمکایا اس نے جو بند پڑا اس نے کیا لیکن وہ ہماری اس ہمبت کو نہیں ہلا سکا جو تم نے ہمارے دلوں میں جگائی تھی تیری بات میں دھم تھا بیٹا وہ یہاں کی ایک ایٹک نہیں ہلا پایا جس خوف سے وہ ہمیں دھرانا تھا نہ بیٹا آج وہ اسی خوف میں جی رہا ہے اے ایک ہفتے کی مولت پوری ہو گئی پوری بستی کھالی کر دو ورنہ جانتے ہو نا اس انسپیکٹر کا کیا حال ہوا تھا وہی حال تم سب کا بھی ہوگا کھالی کر دو یہ بستی کیا رہ بڑھاؤ دوسری ٹانک اٹھوانے کا بھی رہ دائیں جہاں میری دوسری ٹانک اٹھوانے کی دھمکی دے رہے ہیں باگتے کی دروں سالوں رکھو تمہارا باپ پاپس آگے آئے دے دنا دھرپوں سے بستی والوں کو میرے بیٹے نے جو ہمت دی تھی اس سے وہ ایک سال تک اپنی لڑائی لڑتے رہے اگر وہ آج زندہ ہوتا تو وہ زندہ ہے چرن آج بھی زندہ ہے ستیا زندہ ہو کر بھی پچھلے ایک سال سے ہر کسی کے لیے مر چکا ہے لیکن چرن جسے ایک سال پہلے مارا گیا تھا آج بھی اس بستی کے ہر ایک انسان کے دل میں زندہ ہے جینا ہے تو ایسے ہی جیو اگر میں اس کی طرح زندہ نہیں رہ پاہ تو میری زندگی کے کوئی معنی نہیں رہیں گے میں جیوں گا آپ کے بیٹے چرن کی طرح جیوں گا اس وقت ہم جن خانتی پارٹی کی ریلی میں ہیں اور ہمارے ساتھ ہے ان کے نئے یوگا پریزیڈنٹ شکتی تھاکور جی سب آپ اس پوزیشن تک کیسے پہنچے ایک لیڈر بننے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے کوئی شارٹ کٹس نہیں ہوتے اور سب سے ضروری بات ہوتی ہے بھروسہ ان سب کا مجھ پر بھروسہ ہے اکثر نیتا کرسی کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ایسے نیتا زیادہ دور تک نہیں جا پاتے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ تو بس بھائی وہ آ گیا بھائی اگر وہ زندہ ہے تو میرا کریئر خطرے میں ہے مار دو اسے کیا یہ سچ ہے تیرا بیٹا ابھی بھی زندہ ہے تم نے ہی اسے مارا تھا نا خود پر بھروسہ نہیں یہ منسٹر کہتا ہے کہ تیرا بیٹا زندہ ہے یہ لڑکا بولتا ہے کہ وہ زندہ ہے کیا یہ خبر سن کر ڈر لگ رہا ہے تمہیں دروں گا اور میں جب سے تمہیں پتا چلا ہے ڈر کے مارے تمہارے ہاتھ پر کامپ رہے ہیں جب وہ سامنے آئے گا تب تمہارا کیا حال ہوگا چھپنے کی جگہ ڈھونگ لو وہ آ رہا ہے اگر وہ زندہ ہے تو اس پار اسے ایسی موت دوں گا کی وہ تو کیا اس کی روح بھی کامپ اٹھے گی درمہ بھائی وہ آ گیا بھائی لیکن یہ زندہ کیسے ہے دیرے دیرے یہاں سیکھڑوں ہزاروں لوگ خڑے ہو جائیں گے اب تیری موت کا تماسہ دیکھوں گا میں یہاں سے کوئی بھی زندہ بچ کے جانے نہ پاہے کٹ ڈالو سب کو آج تک اس کے عدیہ چاروں ظلم اور منمانی کو روکنے کے لیے آپ نے کئی قدم آگے بڑھائیں ایک قدم اور بڑھاؤ اور اس کا سامراج یہ ختم ختم کر دو اس کا سامراج یہ کٹ ڈالو بڑھائیں ہے 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 ہیں ہیں ہے ہے وہ ایک ختم بھی آگے بڑھایا تو تیری ماں کو مار دوں گا رک جا آگے ماتا تیری ماں مرے گی رک جا ماف کر دینا بھائی اگر تُو مارنا نہیں چاہتا تو تجھے کسی کو مارنا ہوگا گرسی کا کیا کروں گا میں اگر اس پر بیٹھنے کے لیے میں ہی نہیں بچاتا جب تجھے پہلی بار دیکھا تب ہی میں نے اپنی موت کو دیکھ لیا تھا لیکن میں اکیلے نہیں مروں گا تجھے بھی ساتھ لے کے مروں گا ہاں 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 ابے دیکھ کے تو مارتا ہاں ہاں موسیقی موسیقی